ج ساتری و معاملہ ہمارے پاس فرحسب اسلام علیکم یہ ہمارے پاس idور رمائے ھاوست اپنے اور عار کا sاتھ pourquoi تیٹریل ہے اور اس ٹوٹریل کے اندن ہم ہم بائائیس پوائنٹ analysis کریں گے ہمارے پاس چار طرح کے analysis ہوتی م interdisciplinary جسے اپnent 잡아 take time اسا اس کا اپنے passed time اس کے پاسا ہوتی ہے ڈیسی سوئیپ analysis اس بھی جسی Sوئenalysines اور جوتھئی analysis کا نام ہوتا ہمارے پاس بائیس پوائنٹ análysis اور بائیس پوائنٹ انیلیسز ہم کس طرح کرتے ہیں اور اس سے ہمیں پس کیا فرق پڑتا ہے وہ ہم اس ٹیٹویل میں آج دیکھیں گے تو چلتے ہیں اپنے اورکیٹ کی طرف تو ہم اپنے اورکیٹ کنفچرز اس کے اندر آگئے ہیں یہاں پہ ہم اپنا کوئی بھی سرکٹ بناتے ہیں میں کامبینیشن آف ریزیسٹر سے اپنا سرکٹ بناتا ہوں یہاں پہ اور یہ کوئی لگاتے تینے پہ اور ان کو میں یہاں پہنے کے لئے دیکھیں یہاں پہنے کے لئے دیکھیں یہاں 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 اور یہاں پہ یہ میں نے اس کو کنیکشنز کر دیا اب میں وی ڈی سی اپلائے کرتا ہوں یہاں پہ اور اسے میں اس کے ساتھ کنکٹ کر دیتا ہوں اور اسے میں اس کے ساتھ کننٹ کر دیتا ہوں اب آپ کو پتہ ہے ہم ڈی سی سوپ انیلیسز کر رہے ہیں ڈی سی ہم نے اگر ہم کوئی بھی ڈی سی انیلیسز کر رہے ہیں اور اس کے اندر ہمارے پاس ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس وی فارم نہ آئے بلکہ ہمارے پاس فیڈنگز ہیں تو مجھ کے لئے بائیس پوائنٹ انیلیسز کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ہر نوٹ کی کوئی نہ کوئی ریڈنگ آئے تو ہم ایسا یہاں پر گراؤنڈ لگا دیتے ہیں یہ میں نے دل فول سٹ کر دیا اور ہم ادھر چاہتے ہیں یہ ٹائم ٹو مین انیلیسز ہے بائیس پوائنٹ انیلیسز میں گئے جنرل سیٹنگز کے اندر میں نے اسے ٹک کر دیا اور پر فائل اپشنز اکلوڈ ڈیٹیلڈ بائیس پوائنٹ انفرمیشن فر نون ڈیلیر کنٹرول سورس یعنی کہ ہر پوائنٹ پر ایک ڈیٹیلڈ انفرمیشن میں پاس ملے گی ٹیمپریچر شیپ کے اندر میں نے 30 ڈگری سلسل سٹ کر دیا اسے اوکی کرتے ہیں اور اسے رن کرتے ہیں اس کے اندر ہمارے پاس پوائنٹر کی ضرورت نہیں ہے وہ جو پوائنٹر ہوتا ہے ہمارے پاس مارکر وولٹس مارک اس کی ضرورت نہیں ہوتے اسے رن کرتے ہیں ان نون ڈیٹا فورمیٹ اس نے ہمیں کوئی ایرر کوئی ایرر نہیں دیا اس میں ہمارے پاس یہاں پہ ایک ونڈو آتی ہے لیکن اس کیس میں ہمارے پاس کوئی ونڈو نہیں کہاں پہ کوئی بھی گرافکل ونڈو نہیں آتی اور سمپل ہمارے پاس ہر پوائنٹ کا وولٹس آتا ہے جس طرح یہاں پہ ٹویل وولٹس آ رہے ہیں یہاں پہ فور پوائنٹ فائیو ٹو ون پوائنٹ سیکس فور ٹو تو یہ ہی تھی ہماری بیس پوائنٹ انیلیسز یعنی کہ اگر ہمیں صرف وولٹس چاہیے ہیں یا پھر اگر کرنٹ جو بھی چاہیے اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ گراف پہ نہ آئے تو ہم بیس پوائنٹ انیلیسز کرتے ہیں وولٹس ختم کی کرنٹ آگے ہمارے پاس ہر پوائنٹ پہ ہر نوڈ پہ کرنٹ سے آگے جو میں ہمارے پاس ووٹ آگے کہ کتنے ووٹ کا ہمارے پاس ہمارے پاس ہو رہے ہیں نوڈل پاور کنزپشن نکال سکتے ہیں تو یہ تھی ہمارے پاس بیس پوائنٹ انیلیسز ملتے ہیں اگلے ٹوٹوریل میں